ناظرین گرامی یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھے آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے دوستو دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا تو اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا بہت سی آجیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے اس وقت دنیا کے تین بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی اور وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیحہ اور نجات تہندہ ثابت ہوگی ناظرین اگر آپ عیسائیت کی لوگ داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوگے یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے عدب ہوگا پیارے دوستو یہودی دجال کو اپنا مسایہ یعنی اپنا مسیحہ قرار دیتے ہیں آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسایہ یعنی نجات دہندہ یہودی النسل ہوگا ان کے مطابق دجال حضرت دعود علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت دعود کا جانشین ہوگا وہ انسانی نسل سے گوشت پوشت کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش بائے گا لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پرسرار طاقتوں کا حامل ہوگا مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا اس کی ذہانت انتہاد درجے کی ہوگی دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور زلیل و رسوہ یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بس آئے گا ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسد اقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی حیکل سلمانی تعمیر کرے گا یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا اور وہ حضرت دعود علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فراد سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درامت کروائے گا خواتینوں حضرات یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت دعود علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مقصود کر رکھا ہے لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا جبکہ ناظرین ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی اقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے صرف یہودیت باقی رہے گی غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا البتہ وہ سب ہلاک کر دیا جائیں گے یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا دوستو اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے لہٰذا آئی دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیحہ کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوب رو نوجوان مانتے ہیں لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانہ شخص ہوگا اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سامپ لٹک رہے ہو وہ ایک جگہ نہیں رکے گا اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی اس کی پیشانی نمائع اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی اس کا قد جھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافر ریل لکھا ہوگا دوستو بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے جن کے مطابق ان کے پاس تیس سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی پھر اللہ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ باتی ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر کابو رکھتا ہے جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی اور دجال کے آباؤ اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباؤ اجداد بھی شامل تھے لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا مئمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا ناظرین گرامی پاکستان کے ایک معروف اسلامی سکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان جانور اور جن کے ملاب سے وجود میں آیا تھا اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاب کرنا چاہا لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا اسی دوران جساسا نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسا کے پیٹ میں پلنے لگا اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے ناظرین گرامی دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسا کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں کیونکہ جساسا ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر جساسا کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا ایک دفعہ اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین کہت پڑیں گے ایک سال آسمان کی ایک تہائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تہائی کم ہو جائے گی دوسرے سال آسمان کے دو حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار دو حصے کم ہو جائے گی اور تیسرے سال آسمان سے بارش بلکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے ہوں یا دار سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گی پیارے دوستو بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ تور کی طرف لے جب اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر یہ کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور وہ ظلم و غالط گری عذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے ناظرین گرامی دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان